وزریالہ پنجاب کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے شہدہ کے درجات کی بلندی اور ملکی ترقی کے لیے دعا مریم نواز کی شہدہ کی فیملی سے ملاقات بچوں سے اظہار شفقت وزریالہ نے کہا کہ افواج پاکستان جاگتی ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں ملک کا اندرونی دفاع بھی ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے 6 سبتمبر قوم کے لیے قابل فخر دن ہے یوم دفاع پر مزار اقبال پر گاڑ تبدیلی کی پروکار تقریب مہمان خصوصی اور کمانڈر لاہور کی مزار اقبال پر حاضری لیٹن انچرنل سید آمی رسا نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی کلم بند کیے جر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب جیو سی الیون ڈیویین میجر جرنل راؤ امیران سرطاچ نے آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے پاک فوج کے چاکو چوبان دستے نے گارڈ آف آنر بیش کیا بھارت کی مہم جوئی کا دندان شکن جواب 6 سبتمبر پاک فوج کے بہادر شوانوں کی مثال یوم دفاع پر لاہور کینٹ میں غازیاں نے ڈوگرائی کی یادگار پر تقریب پاک فوج کے چاک چوبان دستے نے سلامی دی یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی غازیوں نے اپنے شہید رفاقہ کو خیراج عقیدت پیش کیا یوم دفاع تردید اہد وفا شہدہ اور غازیوں کی جرت اور بہادری کو سلام میجر سرمیس راؤ شہید تمغہ وسالف کی کمر پر سلامی مسیحی برادری سے تعلق اکنے والی قوم کے بہادر سپور کو خیراج عقیدت پیش سبائی وزیر سردار رمیش سنگر اوڑا کی خصوصی شرکت جناہ ہال میں 6 ستمبر کی مناسبت سے تقریب سٹیشن کمانڈر برگیڈر ندیم اور سٹیشن کمانڈر نیوی کوموڈور محمد جواد کی خصوصی شرکت کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر اور شہدہ کے اہل خانہ بھی تقریب میں شریک ہوئے بچوں نے ملی نغموں سے شہدہ کو لا سوال قربانی کی جاتا سکی یوم دفاع پر شہر بھر میں تقریبات گورمنٹ کالج یونیورسٹی میں ان طلبانے ملی نغموں سے شرکا کا لہو گرمایا بائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے کہا 6 ستمبر ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے گورمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شیپر پنزہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں بھی تقریب سجائی گئیں یوم دفاع پاکستان پر سی بی ڈی پنجاب میں پروکار تقریب شہدہ کی لاوہ سوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا مہمانے خصوصی سی او او برگیڈیا ریٹائرڈ منصور جنچوہ نے کہا شہدہ اور اخازیوں کی قربانیاں رائے نہیں جانے دیں گے پاکستان کی جانب سے منفی پیش کتمی کو کچھل دیا جائے گا یوم دفاع پر شہر بھر میں ریلیاں مرکزی مسلم لیگ کا مال روڈ پر دفاع پاکستان مارش شہر چائل پروڈیکشن بیورو کی ریلی میں بچوں کا شہدہ اور اخازیوں کو سلام آل پاکستان یوت مومنٹ کے جی پی او چوک سے اسمبلی ہال تک ریلی فریش فروٹ ویجیٹیبل ٹریڈرز نے بھی ریلی نکال کر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا پاک فوج کے عظیم سپوتوں نے آج کے دن دشمن کو شکست فاش دی وزیراعظم شہباز شریف کا یوم دفاع پر پیخام کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا عم کی رحمے سب سے بڑی رکاوٹ ہے مسئلہ کشمیر کشمیری آوان کی اومنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے مسئلہ فوج ملکی سالمیت کو درپیش چینجز سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے غور پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم دفاع پر پیغام کہا پاک فوج نے دشمن کو خواب خاک میں ملا دیا آج کا دن دفاع پاکستان کے غیر متسلسل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے سپیکر پنجاب سردار سلیم ملک احمد خان کا یوم دفاع پر شہدہ اور خاصیوں کو سلام کہا کہ آج کا دن ملک و قوم کی بقا کے لیے پاک فوج کی بے مثال قربانیوں کی یادگار ہے یہ دن ہمیں قومی وحدت عظم اور مضبوط دفاع کی یاد دلاتا ہے چھے سیتمبر پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے سابق فزریال حمزہ شہباز کا یوم دفاع پر پیغام کہا رات کی تاریخی میں حملہ کرنے والے بزدل دشمن کو پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا افواج پاکستان کے جرری سپوتوں نے بہادری کے لازوال مثالیں قائم کر دی پوری قوم افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں پر فخر کرتی ہے وزیر خوراک بلال یاسین کا یوم دفاع پر پیغام کہا کہ بھارت کا رات کو حملہ ہے اس کی بزدلانہ سوچ گیا کاس تھا پاکستان کو ہر محاصور نقابل شکست بنانے کے لیے قوم میں اتحاد کا جذبہ پروان چڑھانا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے یوم دفاع پر وزیر قانون ملک سوہیب احمد بھارت کا پیغام کہا بہادر سپوتو نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک کا دفاع کیا ملک کی دفاع کے لیے تمام طبقات کا اتحاد اور یکچہتی ہی ہماری اصل سبائی وزیر رمیج سنگر روڑا کا 6 ستمبر کے شہدہ کو قراج عقیدت کہتے ہیں 1965 کی جنگ میں مسلح واج نے بے مثال قربانیاں دی ملک کی ترقی روڑن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا مذہبی اقلیتیں ہمیشہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے شانہ بشانہ ہیں آج کا دن قومی اور اسکری تاریخ میں نمائی حیثیت رکھتا ہے آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یوم دفاع پر پیغام کہا پنجاب پولیس دفاع وطن کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے یوم دفاع اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ سے تجدید احد کا دن ہے لہور پولیس کا شہدہ کو قراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ چاری یوم دفاع پر لہور پولیس کی شہید میچر عزیز بھٹی نشانہ حیدر کی قبر پر حاضری پھولوں کی جادر چڑھائی سلامی پیش کی ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ وطن کے تحافظ کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ ہمارا فخر ہے یوم دفاع پر لہور ٹریفک پولیس کا قومی ہیروز کو سلام سیٹیو امارا اتر کا کہنا ہے چھ ستمبر انیس سو پیس سٹھ کو مسلح افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا امارا اتر کی شہر میں یوم دفاع کی تقریبات میں بھی شرکت چھ ستمبر ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا یوم دفاع پر شیف ایگزیکٹیف لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے ہماری افواج کا خوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے ہم شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہی آزاد زندگی کسار رہی ہیں امن دشمن کے خلاف سے کنجا تیار پنزاب حکومت کا بھی ایکشن پلان مرتب کرنے کا فیصلہ زرائی کے مطابق پنزاب حکومت کا بھی ایکشن پلان مرتب کرنے کا فیصلہ زرائی کے مطابق دہشتگردوں کے مانی مدد ڈیجیٹل دہشتگردی اور فیک نیوز کی روک تھام ہوگی استقبال ربی اللہ وال جیسے ہی ربی اللہ وال کا چاندر طرح یا گلیاں اور بازار سجانے کی تیاریاں اپنے عروض پر پہنچ گئیں منحاج القرآن کا مرکزی سیکٹریریٹ بھی سچ گیا ہر جانب لبیک یا رسول اللہ کے نارے پنزاب حکومت کا عید ملاد النبی پر عام تعتیل کا اعلان بھارہ نبیل اول ساترہ سیتمبر کو صبح بھر میں عام تعتیل ہوگی تمام سرکاری دیفاتر بند رہیں گے چیف سیکٹریری کی منظوری کے بعد ایس اینڈ جی ایڈی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی نون لیگی پنچاب کے صدر رانہ سناولہ نے چودہ سبتمبر کو ایچلاس طلب کر دیا سرائے کے مطابق نون لیگ کی تنظیم سازی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ایچلاس میں پنچاب کے بلدیاتوی انتخابات پر بھی مشاورت کی جائے گی جمعیت علماء اسلام کا ایچلاس آٹھ ستمبر کو لاہور میں طلب پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کے ممبران صوبائی عمرہ اور ارکان پارلیمانی شرکت کریں گے مولانا فضل الرحمان حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتوں پر پارٹی رہنماوں سے مشاورت کریں گے آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا پنجاب ایسی حملی کا ایچلاس نو ستمبر کی دوپہر دو بچے تک ملتوی سپیکر ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام ممکن نہیں نو مئی کے جرائم کا حجم تمام جرائم سے بڑا ہے میلٹری کی اونتیس مقامات پر حملہ منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں تو آپ کو فرق نکالنا ہے کہ وہ کونسی فورسز ہیں جو انسٹیبلیٹی کے لیے اپنی ساری جان مار رہی ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی دینے کے لیے جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ایکنومک سٹیبلیٹی از افار فیچٹ آئیڈیا پہلے بنیادی شکر مزدوروں کے ایک دن کے مزدوری ایک ہزار چارسٹو تیس روپے کم از کم تنخواہ سینتیس ہزار خواتین کو بھی مرد کے برابر کم از کم تنخواہ ملے گی پنزاب حکومت نے گزر نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کا اطلاع کی اکم جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا چیئرم نادرہ کو اہودے سے ہٹانے کا حکم عدالت نے چیئرم نادرہ لیفٹینر جنرل منیر افسر کی تائیناتی کل ادم قرار دے دی جسس ساسم حفیظ نے چیئرم نادرہ کی تائیناتی کل ادم قرار دینے کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا پیسے لے کے کاپی وفاق کی کابینہ اور وزارت داخلہ کو بھیشوانے کا حکم لاہور رنگ کی خبر پر ایکشن محکم ایکسائز میں جال سازی سے گارڈیوں کی ریجسٹریشن کروانے والوں کے خلاف انکوائری کا حکم لاہور رنگ نے جالی دستویزات پر گارڈیوں کی ریجسٹریشن کو بینکاب کیا تھا ڈی جی ایکسائز نے متعلقہ ڈائریکٹر سے ریپورٹ طلب کر لی ڈسٹرک ہیلتھ ایتھارٹی میں جالی بھرتیاں انصداد دینگی ٹیموں میں بوگس تکرریوں پر انکوائری کا آخاص اپریل دوہدار تئیس سے جون دوہدار تئیس میں جالی بھرتیاں کی گئیں بھرتیوں میں سابق سی ای او ڈاکٹر فیصل ملک ڈاکٹر آسیف اور اکاؤنٹنٹ آدل نواز شامل تھے زیادہ انتظامیہ کے انصداد دینگی کا روائیہ تیز چوبیس گھنٹے میں انیس سو چھانویں مقامات سے لاروہ تلف ڈینگی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر سو مقدمات بھی درج دوران انسپیکشن ساٹھ ہزار ہارٹ سپورٹس کو چیک کیا گیا ایداروں کو خسارے سے نکال کر منافع بخش بنانے کا عظم ریل فیس نے وزیراعظم کے ویشن پر عمل درامت شروع کر دیا سال حس سال سے خالی تیرہ ہزار آسامیہ ختم سب سے سیادہ لہوڈ ڈیویشن سے ایک ہزار شارسو بانوے سیٹیں ختم کی گئیں نوٹیفیکشن شاری الڈی اے سائٹس نے علام کرنے کی تیاری ڈی جی الڈی اے کی زیرے صدارت اشلاس طاہر فاروق نے کہا کہ الڈی اے روہ سال کی پہلی نیلامی پچیس سپتمبر کو کرے گا نیلامی میں پیچول پم سائٹس، مارکی سائٹس، اسپتار، سپورٹس اور پاکنگ سائٹس کو لیز پر دیا چاہے گا خلیل الرحمان گمان ہنی ٹرپ کیس ملزمہ آمنہ اروج کی ہاسپٹل منتقلی کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے جیل کے ڈاکٹر سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے قرار دیا کہ اگر غلط بیانی ثابت ہوئی تو درخواست کو زار و رکیل دونوں کو جنمانہ ہوگا زیادتی کے مقدمات میں دو انگلیوں کے ٹیسٹ کے خلاف کیس کی سمات ہائی کورٹ نے وفا کی پنجاب حکومت اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے سیگرٹیس صحیح پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا استماد گیارہ سپتمبر تک کے لیے ملتے شہر میں چور راکو بھیلہ گام پولیس جرائم روکنے میں ناکام چوبیس گھنٹے کا دوران شہر میں مختلف جرائم کی چار سو چالیس وعداتیں پولیس کے مطابق چوروں نے گیانہ گھروں کا عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کر دیا ڈاکو نے جھپٹا مار کر انتیس شہریوں سے موبائل فان چین لیا نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکیوں سے زیادتی کرنے والا گینگ گرفتار پولیس نے خاتون کو بیٹی سمیت بازیاب کرا لیا پولیس کے مطابق ملزم کہانہ کے رہیشی خاتون کو مری لے کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے تھانا کہانا میں بیوی اور بیٹی کے اخواہ کا مقتبہ درش کیا گیا تھا شہریوں کو تحفظ کی فراہمی لاہور پولیس کی اولین ترجیح ہے سی سی پیو ویلال صدیق کمیانہ کے ذریعے صدارت اسلاح سیول لائنز اور سیٹی ڈیوین کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا سی سی پیو کی افسران کو خواتین اور بچوں سے متعلق جرائم کی روک تھام یقینی بنانے کی ہدایت جیلوں میں قیدیوں سے مساوی سلوک کے لیے احسن اقدام محکمہ داخلہ نے قیدیوں کی مشکت کے لیے یونی فارم لے اور اس کے علاوہ سکیل کو متعارف کرا دیا رولز کے مطابق جیل میں مشکت کرنے والا قیدی کم از کم ایک آسات مزدور جتنا کام کرنے کا پابند ہوگا پولیس شہدہ کانسٹیبلز کے ہونہار بچوں کی بیرون ملک تعلیم کمیشن فارن ایڈیوکیشن سکولرشپ پروگرام کے تحت پانچ بچوں کو سکولرشپ کی رکم کی ادائیگی آئی جی پنجاب نے چار شہدہ اور ایک کانسٹیبل کے بچے کو فارن سکولرشپ کے چیک دیئے بیرون ممالک سے ایم بی بی ایس کرنے والے طلبہ کے لیے پہلی بار نیا ذابطہ چاری داخلے کے لیے ایف ایس سی پی پری میڈیکل میں ساٹھ پیسٹ نمبر لازمی قرار ایم ڈی کیٹ پچاس پیسٹ نمبروں سے پاس کرنا ہوگا ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ کارڈ ساتھ منسلک کرنا ضروری نوٹیفکیشن جاری شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ساندھا گلشن راوی کوٹ لکپت کے اعتراف میں ابر رحمت اقبال تاؤن جہور ٹاؤن اور کریم بلوک میں بھی بادل پر سے محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس کھنٹے کا دوران وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سات روزہ مہم کا آخاز ڈی جی محولیات پنچاب امران شیخ کا کہنا ہے کہ شہری اپنی گاڑیوں کے فٹنس درست کریں دعا چھوڑنے والی گاڑیاں سڑک پر نہ آئیں ایک ہفتے کی مہم ختم ہونے کے بعد جرمانے شروع کیا جائیں گے